بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو نئی ویڈیو کے اندر جس کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فلائٹس کے حوالے سے دوستو یو اے ای سے پاکستان اور پاکستان سے یو اے ای فلائٹس کے حوالے سے بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کرتی آ رہی ہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں پاکستان سے یو اے ای فلائٹس کے حوالے سے اور اس خبر کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے مارکور ٹی وی جو کہ ایک ایسا لنک ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بلاغز وغیرہ شیئر کرتے ہیں ان کے سورسل سے یہ خبر آپ تک پہنچای جا رہی ہے اور اس خبر کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں یو اے ای کے اندر ان کے مطابق فلائٹس کی بہالی کے حوالے سے کیا انفرمیشن ہے کیا اطلاعات ہیں وہ آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹس لیٹسٹ ویڈیوز لیٹسٹ فلائٹس کے متعلق اپ ڈیٹس آپ کو وقت با وقت ملتی رہیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو دوستو مارکو ٹی وی جو ہے ان کے مطابق بھی بتایا جا رہا ہے متحدہ عربہ مارات میں جو پاکستان کے سفیر تائینات ہیں انہوں نے اندیا دے دیا ہے فضائی پروازوں کی بندش ختم ہونے کا اندیا دیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اس لنک کے تروں اس بلوگ کے تروں جو کہ میں آپ کو سکرین شارٹ میں بھی شیئر کروں گا اور آپ بقاعدہ طور پہ اس کو اپنی سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بقاعدہ آغاز خبر کا میں آپ کے ساتھ کروں تو متحدہ عربہ مارات میں جو تائینات پاکستانی سفیر افضل محمود صاحب انہوں نے فضائی پروازوں کی بندش جلد ختم ہونے کا اندیا دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا رپورٹ کے مطابق یو اے ای میں تائینات جو پاکستانی سفیر افضل محمود صاحب ہیں انہوں نے دبائی میں منقض تقریب میں پاکستانیوں سے حتاب کرتے ہوئے پروازوں کی بندش کے معاملے پر گفتگو کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ پروازوں کی جو بندش ہے اس کو جلدی سے جلدی ختم کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عربہ مارات کے لیے پاکستانی انٹرنیشنل ائر لائن کی پروازیں ہیں جو وہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس معاملے پر متحدہ عربہ مارات کی حکومت سے بات چیت بھی جاری ہے بات چیت وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ پروازیں کب کھولی جائیں اور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی پروازیں کب کھولی جائیں تو اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے پاکستان سے متحدہ عربہ مارات کی ریاستوں کے لیے برائے راست پروازوں کا سلسلہ دوبارہ جلد شروع ہوگا تو یہ ایک بڑا ہی اہم سورس ہے جس کے مطابق آپ کو بتایا جائے کہ یہ پروازوں کے جو بحالی ہے دوبارہ پروازوں کی جو بندش اس کو حتم کرنے کے لیے انٹاک ہیں ان کے سعودی اتھارٹی یو اے کی اتھارٹی کے ساتھ اور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی جو دوبارہ پروازیں ہیں برائے راست پروازیں ہیں ان کی دوبارہ بحالی کے لیے باتیں چل رہی ہیں انٹاکس ہو رہی ہیں انشاءاللہ اس کا اندیا بھی دے دیا ہے کہ جو کب پروازیں جو بندش ہیں